آج ہم بات کریں گے پرانی چوٹوں کے جو درد ہیں ان کے بارے میں اور سم ٹائم آپ نے یہ دیکھو گا کسی بھی انسان کو جو ہے وہ پانچ سال پرانی چوٹ دس سال پرانی چوٹ تین سال پرانی چوٹ ہے درمان میں ٹھیک ہوگی اور اچانک جو ہے وہ جنوی موسم جو ہے وہ تھنڈا یا سرد موسم ہوا یا جو مسلز ہیں ان کا در سرکلیشن جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی تو ان کو پہن جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر عمد اجاز ہے اور آج ہم بات کریں گے پرانی چوٹوں کے جو درد ہیں ان کے بارے میں اور سم ٹائم آپ نے یہ دیکھو گا کسی بھی انسان کو جو ہے وہ پانچ سال پرانی چوٹ دس سال پرانی چوٹ تین سال پرانی چوٹ ہے درمان میں ٹھیک ہوگی اور اچانک جو ہے وہ جنوی موسم جو ہے وہ تھنڈا یا سرد موسم ہوا یا جو مسلز ہیں ان کا در سرکلیشن جو ہے وہ تھوڑی سی کم ہوئی تو ان کو پہن ج جو سٹارٹ ہو جاتا ہے تو ابیتی کی یہ میڈیسن ہے کسی کی قسم کی نئی یا پرانی چوٹ ہے اگر وہ ہے تو یہ میڈیسن آپ ایک فرمولا بنا کے اپنی کلینک اندر رکھتے ہیں یا گھر کے اندر رکھتے ہیں تو جب بھی ضرور پڑے آپ اس کو استعمال کریں تو آپ بہت سری جو پینکلر میڈیسن ہے ان سے آپ کو نجات مل جائے گی سب سے پہلے جو ہے وہ آرنیکہ مونٹینہ ہے سارے جنتے ہیں چوٹوں کی بہت بڑی دعائی ہے سیکنڈ میڈیسن جو ہے اور سٹاک ہے یہ پرانی چوٹوں کی بہت بڑی میڈیسن ہے اور اس کا ایک بہت بڑا ایک جو ہے وہ جو مسلز کے اندر جو پتھاؤں کے اندر جو مایکرو سرکولیشن ہے اس کے اوپر ہے اور بیلنس پرس ارنیکہ کا کرانک ہے اور یہ بھی چوٹوں کے والے سے بہت شورت رکھتی ہے روٹا ہڈی کی چوٹ کی بہت بڑی دعائی ہے سمفائٹم ہڈی کی چوٹ کی بہت بڑی دعائی ہے اور نیٹرم سر یہ جو چھے ادھ بھی آتے ہیں آپ ان کو ٹو انڈر میں ملائیں اور یہ دس دس کترے صبح دس دوپیر دس شام جو ہیں دوگ اور پانی میں ملا کے کھانے سے پین استعمال کریں اور جتنے بھی بڑی کے آپ کے مسکولر پین ہیں آپ کے ہڈیوں کی پین ہیں ہڈیوں کی اوپر چوٹ لگی ہوئی ہے سر کی اوپر چوٹ لگ گئی ہے آپ کوئی بھی اس کے ساتھ میڈیکیشن جو استعمال کر رہے ہیں تو آپ اس کو ایزا ویلیو ایڈیشن کے طور پر آپ اس کے ساتھ سوٹر میڈیسن کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور آپ جب یہ استعمال کریں گے تو آپ امپیتھی کا جو ایفیکٹیونیس ہے اور امپیتھی کا جو ایک میریکل جو ہے اس کے اندر جو شفہیابی کی طرف ریزو کو لے کے جانے کا آپ اس کا کائل ہو جائیں گے تینکیو